اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم کلاس ٹینٹھ چیپٹر نمبر ٹین کا سیکنڈ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے بال اینڈ بول سسٹم سٹوڈنٹ ویری انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اگر سیمپل ہارمانک مشن کو آپ نے کلیرلی انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو یہ ٹاپک آپ ہے لازمی پڑھیں سیمپل پینڈولم سے بھی کنسپٹ بلٹ ہوتا ہے سپرنگ میل سسٹم سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ ٹاپک پڑھنے سے آپ کو ایچ اینڈ ایوریٹھنگ ابوڈ سیمپل ہارمانک مشن نے کلیر ہو جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہی ہوگی کہ یہ آپ لیکچر اینڈ تک واج کریں چھوٹا سا لیکچر ہوگا چھے سے ساتھ آٹھ منٹ کا تو آپ یہ واج کریں گے تو سیمپل ہارمانک مشن کو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے طرف سٹوڈنٹ بال اینڈ بول سسٹم یہاں پہ آپ سب سے پہلے ٹاپک کے جو ٹاپک کا نام ہوتا ہے اس کو سمجھا کریں اب کیا ہے سٹوڈنٹ یہ کہتا ہے بال اس کا مطلب بال یہ ہے جو آپ گھروں میں کھیلتے ہیں وہ بال ہے یہ یہ ایک بال ہے اینڈ بول سسٹم سٹوڈنٹ بول کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں اب بھی تھوڑا رواج اوٹ ہو گیا ہے آپ گھر میں پہلے ایک مٹی کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس کو بول بولتے ہیں سٹوڈنٹ اب یہ آپ کے پاس ایک بال ہے ایک بول ہے اب ان کے اس کی موشن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک بول ہوگا اس کے اندر ایک بال رکھیں گے اور پھر اس کی موشن کو ابزرب کریں گے سٹوڈنٹ تھیوری اتنی آسان ورڈنگ میں ہے کہ مجھے ریڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے خود ریڈ کرنی ہے اگر کہیں سے سمائن آئے تو آپ کمیٹ سیکشن میں جا کے کمیٹ کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کے آسانی کے لیے رائٹ کرتے ہیں اور میں پہلی کافی سری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس تھیوری کے لکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو رٹے کا عادی بنایا جا رہا ہے تھیوری لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے سمجھایا جائے پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے کہ اگر آپ کوئی ٹاپک دیا جائے تو آپ اس ٹاپک کو تھیوریٹیکلی پریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ یہ اٹھا کے فرنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کچھ اینڈ پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے مناسب طریقہ کہ آپ سینٹر میں اس کو بنائیں گے سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کریں ایک یہ وہ بول ہے اور اس بول کو ہم نے اس بول کے سینٹر پہ رکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ اب اس بول کی جو پوزیشن ہے یہ او پوزیشن ہے جو پریویس لیکچر تھا میس اٹیٹ سپرنگ وہاں پہ میں نے زیرو بول دیا تھا تو بائی مسٹیک یہ او پوزیشن ہے سٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو سپرنگ میس سسٹم میں بتایا تھا ابھی تک یہ بال ریسٹ میں ہے وہاں جیسے میس ریسٹ میں تھا تو ابھی تک یہ ریسٹ میں ہے ریسٹ میں ہے کیا مطلب کہ اس کے اوپر لگنے والی تمام فورسز جو ہیں ان کا اگر نیٹ لوں ان کا سم لوں تو وہ کیا ہوگا سٹوڈنٹ ہے وہ زیرو کے برابر ہوگا تو یہ بات آپ مائنڈ میں بٹھا لیں اب سٹوڈنٹس کا کوئیسٹن ہوتا ہے کہ سر اگر یہ ریسٹ میں ہے تو اس پر فورسز کون سے لگ رہی تھیں سٹوڈنٹ یہ بال پڑا ہے اس کو گریویٹی نیچے کھینکتی ہے اور نارمل فورس یا رییکشنل فورسز کو اوپر گریویٹی ٹوورڈ ڈاؤنورڈ نارمل یا رییکشنل فورس جو ہوتی ہے جو اس کے رییکشن میں آتی ہے وہ اپورڈ تو ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے نیٹ ہے زیرو ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ یہ یہاں پہ ریسٹ میں پڑا ہے اور اس کی جو یہ پوزیشن ہے یہ اس کی مین پوزیشن ہے لیٹس سپوز ہم اس کے اوپر فورس اگزرٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو ٹوورڈ ایکسٹریم پوزیشن ہے یہاں اے پہ لے کے جاتے ہیں سٹوڈنٹ میں اس کو ایکسپلین کروں گا اور پھر تھیوری آپ کو صرف دکھا دوں گا تاکہ ویڈیو بھی لینڈ تھی نہ ہو اور ہم اس کو سمجھ بھی پائیں سٹوڈنٹ یہاں پہ اب اس اے پہ لے گیا یہاں سے فورس اگزرٹ کر کے کہاں پہ لے گیا اے پہ ڈسپلیسمنٹ کتنا کور ہوا ایکس کہاں سے کہاں تک سٹوڈنٹ یہاں مین سے مین سے ایکسٹریم تک جو ڈسپلیسمنٹ کور ہوا اس کو ان نے کس کا نام دیا ایکس کا اب جب یہ اوپر گیا یہاں پہ سٹوڈنٹ ایک کوئسٹن آپ پوچھ سکتے ہیں سر ریسٹورنگ فورس تو وہاں سپرنگ میں ہوتی ہے تو یہاں پھر ریسٹورنگ فورس کہاں سے آئے گی تو سٹوڈنٹ اس ویری سیمپل کہ یہاں اس آپ کے پاس بال کو گریوٹی کھینچ رہی ہے تو ویرڈ مین پوزشن اب یہاں گریوٹی کا جو پوائنٹ ہے گریوٹی ایکس ایز یہاں پہ جو گریوٹی ہے یہ کس کے طور پہ ورک کر رہی ہے گریوٹی ایکس ایز ریسٹورنگ فورس سپلینت یہ جو گریوٹی ہے یہ یہاں پہ کام کرتی ہے کس کا ریسٹورنگ فورس کا تو یہ بھی آپ نے پوائنٹ ہے نوٹ کر لینا سپلینت اب اس کو ہم جب ریلیز کریں گے تو یہ ٹو ورڈ مین پوزشن جو ہے وہ موو کرے گا سپلینت جب یہ ٹو ورڈ مین پوزشن موو کرے گا تو اب چونکہ یہ نیچے آ رہا ہے بھاگتا ہوا آئے گا تو جب یہاں پہ پہنچے گا تو اس کی ویلوسٹی جو ہے وی وہ میکسیمم ہوگی سپلینت یہاں پہ ویلوسٹی میکسیمم ہوگی ویلوسٹی میکسیمم ہوگی تو میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہاں ویلوسٹی میکسیمم ہوگی تو انیشیا کی وجہ سے یہ یہاں نہیں رکے گا یہ آگے چلا جائے گا جب آگے جائے گا آپ دیکھیں اسڈنٹ اوپر جا رہا ہے تو اب اس کی ویلوسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کی ویلوسٹی زیرو ہو جائے گی اور اس پوزیشن کو ہم بولتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن بی یہاں پہ جب ویلوسٹی زیرو ہوگی سڈنٹ پھر وہی گریویٹی پیچھے کھینچ رہی ہے اور وہ ایکٹ کر رہی ہے ایسا ریسٹورنگ فورس تو پھر یہ پیچھے آئے گا سڈنٹ جتنا ڈسپلیسمنٹ ہم نے اپلائیڈ فورس لگا کے اس کو کور کروایا تھا اتنا ہی ڈسپلیسمنٹ اس کو ریسٹورنگ فورس بھی کور کرواتی ہے تو سڈنٹ اب یہاں پہ ویلوسٹی زیرو ہوئی ریسٹورنگ فورس ایکٹ کر رہی ہے ایس گریویٹی اور ڈاؤن ورڈ تو پھر یہ مین کے طرف آئے گا سڈنٹ پھر مین پہ ویلوسٹی میکسیمم ہوگی پھر یہ ایکسٹیم پہ چلا جائے گا تو اگر سڈنٹ یہاں پہ فرکشن نہ ہو اگر یہاں پہ سڈنٹ فرکشن نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی موشن کو انلیمٹیڈ ٹائم کے لئے جاری رکھ سکے لیکن فرکشن کے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنی موشن کو انلیمٹیڈ ٹائم کے لئے کنٹینیو نہیں رکھ سکتا تو سڈنٹ یہ تو پھر اس نے کیا کیا اس نے مین پوزیشن کے الانگ جو ہے مین پوزیشن سے آگے پیچھے اپنی موشن کو بار بار دہرانہ شروع کر دیا تو اس کی موشن جو ہے وہ وائبریٹری موشن ہے سٹوڈنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو پیچھے لیکچر میں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ جب تک آپ وہ لیکچر نہیں سنیں گے اب میں نے وہاں پہ ریسٹورنگ فورس پہ بریف بریفلی ڈسکس کیا تھا خوکس لا کی بات کی تھی وائبریٹری موشن کی بات کی تھی سیمپل یہ کنسپٹ بلٹ کرنے کے بعد پھر میں آیا تھا میس اٹیچڈ سپرنگ تو سٹوڈنٹ اب یہاں پہ اس کا اس میں اس بال میں ایکسلریشن پیدا ہوگا کہاں سے سٹوڈنٹ یہاں تو ویلاؤسٹی ہوتی ہے زیرو ایکسٹریم پہ جب چھوڑوں گا ویلاؤسٹی کے ویلیو بڑھے گی جب ویلاؤسٹی چینج ہوگی ایکسلریشن پیدا ہوگا اور سٹوڈنٹ ایکسلریشن کی سمت وہی ہوگی جو آپ کے پاس ریسٹورنگ فورس کی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسلریشن is ڈائریکٹڈ ٹوورڈ مین پوزیشن اور ادھر اتنا ڈسپلیسمنٹ ایکوال کور کروا دیا اس کا مطلب یہ ہے سمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن تو یہ آج کا تھا ہمارا لیکچر جب یہ تین پوائنٹ ہوتے ہیں ویلیویٹری موشن بھی کر رہے ہیں ایکسلریشن مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپوزیشنل بھی ہے اور ڈائریکٹر ٹوورڈ مین پوزیشن بھی ہے سپلنٹ ہم پھر بے دڑکہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اس سے پہلے اب میں یہ آپ کو ساتھ تھیوری جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اس سے پہلے ہم سپرنگ اٹیچڈ ویڈ آپ کے پاس وہ سپرنگ میس اٹیچڈ ویڈ سپرنگ کی باتیں کر چکے ہیں تو وہ لیکچر آپ مست واج کریں تاکہ آپ کے جو کنسیپٹ ہیں اباؤڈ سیمپل ہارمانک موشن وہ بلٹ ہو سکے تو جب آپ وہ لیکچر بھی واج کریں اس کے بعد آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ بہت آپ کے لئے ایزی رہے گا یہ تھی تھیوری سیمپل ورڈنگ ہے آپ خود پڑھیں میں آپ کو یہ پڑھ کے نہیں سنایا کروں گا کنسیپٹ آپ کو دیں گے اور یہ تھیوری بونس کے طور پہ آپ کو یہ ہم ویسے میں آپ سے شیئر کیا کروں گا سٹینٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ